سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بیہدی خراب رہی اور دوستو روحی شرما کی 67 ایون لیوز کی 32 اور ہاردک پانڈیا کی 23 رنوں کی نیابات پاری کے چلتے ممبئی کی ٹیم اس مقابلے میں چینل کی ٹیم کو 156 رنوں کا چھوٹا لکشے دے پائی جس کے بعد سب کو یہی لگ رہا تھا کہ چینل کی ٹیم ویسے بھی اپنے گھر میں کھیل رہی ہے تو اس کے لئے یہ لکشے کافی چھوٹا اور ویسے مقابلے کو کافی آسانی سے جیت جائے گی پرانتو جیسے ہی چینل کی ٹیم میدان پر بلے بازی کرنے آئی تو پورا کا پورا کیس الٹا ہی پڑ گیا آپ کو بتا دے کہ چینل کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے سب سے دھاکڑ بلے باز شین ووٹسن بری طریقے سے فلوپ رہے پہلے ہی آور کی پانچویں گیند پر شین ووٹسن ایک بڑا شوٹ مارنے کے چکر میں اپنا کیچ سما بیٹھے اور ان کی پاری کیول 8 رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد آج میدان میں چینل کی ٹیم کے کپتان سوریش رہنا بھی کچھ خاص کمال نہیں کر سکے پھر وہے بھی آگے چل کر فاری کے چوتھے ہی آور کی پہلی گیند پر کیول دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب میدان پر مرلی وجہ تو کریس کے ایک چھوڑ سے اچھی بلے بازی کر کے دکھا رہے تھے لیکن امبتی ریڈو پانچ میں آور کی تیسری گیند پر کرنال پانڈے کا شکار ہوئے آپ کو بتا دے کہ کرنال پانڈے نے بڑے ہی بہترین طریقے سے امبتی ریڈو کو کیول شونے کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا امبتی ریڈو کے آؤٹ ہو جانے کے بعد قیدار جادب نے پوری کوئش کری کہ وہ میدان پر مرلی وجہ کا ساتھ دے سکیں لیکن اتفاق تو دیکھئے کہ آٹھویں مور کی دوسری گیند پر ایک بار پھر سے کرنال پانڈے نے ہی انہیں کلین بولڈ کر کے ان کی پاری کو کیول 6 رنوں پر سماپت کر کے رکھ دیا اور دوستو یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چیننے کی ٹیم اسی موقع پر 50% مقابلے کو ہار چکی تھی کیونکہ چیننے کی ٹیم کے سبھی مکھے بلے باس آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد میدان میں آکا ڈوین براوو بھی کچھ خاص کمال نہیں کر سکے ساتھی دیپک چیر شونے پر آؤٹ ہوگے تو وہیں ہر بجن سنگھ بھی ایک رنڈ پر اپنا وکٹ گوا بیٹھے لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چیننے اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس رومانچک مقابلے کو ممبئی کی ٹیم نے 46 رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا ہے ممبئی کی ٹیم نے اس مقابلے میں مہندر سنگھ دھونی کی کیر موجودگی میں چیننے کی ٹیم کو 156 رنوں کا چھوٹا لقش دیا جس کے باوجود ممبئی کی ٹیم کے گندبازوں نے چیننے کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی دشا کچھ ایسی کر دی کہ چیننے کی ساری کی ساری ٹیم کے اول 109 رنوں کے چھوٹے سکور پر رول آٹ ہو گئی سو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی چیننے سوبر کنگز کی ٹیم کے خلاف 46 رنوں سے یہ ہے جیت آئی پیل 2019 کے سیزن کی دوسری لگاتار جیت ہے چیننے کی ٹیم کے خلاف جیتنا واقعی میں ایک بڑی بات ہے روئی شرمہ اپنی کپتانی کے انڈر بار بار اس بات کو پروف کرتے ہوئے آئے ہیں اس جیت کے ساتھ ساتھ ہی ممبئی انڈینز کی ٹیم اب آئی پیل 2019 کی پوائنٹ سٹیبل کی دوسرے پوزیشن پر پہنچ چکی ہے حالانکہ اس ہار کے باوجود مہیندر سنگھ دھونی کی سینہ ابھی بھی پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ون کی پوزیشن پر آئے لیکن کئی نہ کئی ممبئی کی ٹیم نے اس بات کو گھوشت کر دیا ہے کہ وہ چیننے سوبر کنگز کو ہرانے کا پورا دم رکھتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ چھالیس رنوں سے کسی ٹیم کو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ہرانا واقعی میں بڑی بات ہوتی اور روہی شرما کی کپتانی کی انڈر ہی ہے ممکن ہو پایا لیکن روہی شرما کا ماننا کچھ اور ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم کی جیت صرف اسی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور کارن سے بھی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ پوزیشن پرزیشن کے بارے میں اسی بارے میں بات چیت کرتے ہو روہی شرما نے کہا کہ مجھے اس بات سے بہت ہی خوشی ہے کہ اتنا چھوٹا لقشے دینے کے باوجود ہماری ٹیم کے گیندباز اسے ڈیفنڈ کر پائیں یقیناً اگر آپ چینلی جیسی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ اگر آپ ان کے گھر میں کھیلتے ہیں تو ایک سو چھپن رنوں کا لقش ہے واقعی میں کافی کم سنائی پڑتا ہے لیکن یہاں پر تعریف کرنی ہوگی ہماری ٹیم کے گیندباز ہوگا فیلٹر ہے کیونکہ جس طریقے کا پرزیشن انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے مجھے امید ہے کہ آنے والے مقابلوں میں بھی یہاں پرزیشن جاری رہے گا دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے روہی شرما سے یہاں پوچھا کہ آپ کے نظری میں وہاں کون سا سب سے بڑا کاران ہے جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم اتنی آسانی سے جیت پائی تو اس بات کا ہسکر جواب دیتا ہے روہی شرما نے فٹ سے جواب دیا اور کہا مہندر سنگھ دھونی مہندر سنگھ دھونی ہی وہے کھلاڑی ہیں جو کی کسی بھی مقابلے کو پلٹنے کا دم رکھتے ہیں اور اس بات کا نمونہ ہم آئی پیل کے لگ بگ ہر ایک مقابلے میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں دھونی بھائی جب میدان پر ہوتے ہیں تو ان کے سامنے لکشے چھوٹا ہو یا پھر بڑا وہے اپنی ٹیم کو جتا کری واپس لوٹتے ہیں مقابلے میں ہار بھی سکتے تھے کیونکہ جس طریقے سے ان کی فارم چل رہی ہے اس کے تو کیا ہی کہنے لیکن ہماری پوری کوشش رہے گی کہ اگلی بار اگر دھونی بھائی سے بھی سامنا ہو تو ہم اس میں بھی مہندر سنگھ دھونی کی سینہ کو ہرا سکیں دوستو اپنے اس بیان میں روہی شرما نے جس طریقے سے بتایا کہ مہندر سنگھ دھونی کا ٹیم میں ہونا ان کو ہروا بھی سکتا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ دھونی کا رول چینے کی ٹیم میں کتنا زیادہ بڑا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں مہندر سنگھ دھونی کے نا ہونے کی وجہ سے ہی چینے کی ٹیم اس مقابلے کو ہاری ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھی چینے کی ٹیم کی اس ہار کے بعد اب خود مہندر سنگھ دھونی نے اپنی ٹیم کی اس ہار پر بڑا بیان دیا ہے دھونی نے وہ کارن بھی بتایا جس کے کارن چینے کی ٹیم اس مقابلے میں ہار گئی آپ کو بتا دے کہ اپنی ٹیم کی ہار کے بارے میں باچت کرتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی نے کہا کہ ہار اور جیت تو البس کھیل کا حصہ ہوتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ٹیم کے سبھی کھلڑی اس ہار سے بہت کچھ سیکھیں گے حالانکہ آئی پیل کے سیزن میں یہ ہے ممبئی انڈینز کی ٹیمز کے دورہ ہماری لگاتار دوسری ہار ہے تو کئی نہ کئی ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ ممبئی کی خلاف ہم اگلے مقابلے کو کسی بھی حالت میں جیت سکیں اس مقابلے میں ہماری ٹیم کی گیندبازی تو کافی زیادہ بہترین تھی لیکن پھر ہماری ٹیم کا ٹاپ آرڈر سے لے کر میڈل آرڈر پوری طریقے سے فلوپ رہا ابھی بلے بازی میں ہمیں کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری ٹیم کا آل آرڈ ہونا درشاہتا ہے کہ ہمیں اپنا لکشے چیز کرنے کے لیے میدان پر ٹیم کے لیے مجبوط پارٹنرشپ جھٹانا سیکھنا ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چینے کی ٹیم کے کھلاڈیوں نے اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں لا جواب پردشن کر کے دکھایا ہے لیکن اگر آپ کو آئی پیل کی ٹروفی اپنے گھر پر لے جانی ہے تو آپ کو بلے بازی سے لے کر گیندبازی اور فیلڈنگ سے لے کر وکٹ کیپنگ تک میں پرفیکٹ ہونا پڑے گا ساتھ ہی مجھے اس بات پر پورا وشواستہ ہے کہ ہماری ٹیم کے سب ہی کھلاڈی اب دو گونی محنت کرنے کے لیے پوری طریقے اس تیار ہیں دوستو اپنے اس بیان میں مہندر سنگھ دھونی ٹیم کے کھلاڈیوں پر زیادہ گصہ آئے نہیں بلکہ انہوں نے وہ کارن وقت گلتیاں بتائی جن کی وجہ سے ان کی ٹیم اس مقابلے میں نہ جیت سکی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا مہندر سنگھ دھونی کے بنا بھی چینے کی ٹیم کوئی بھی میچ جیت سکتی ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس خاص مقابلے کے لیے چینے کی ٹیم میں دو بہت بڑے بدلاف کیے گئے ہیں اس مقابلے کے لیے ٹیم میں مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ ساتھ رویندر جڈے جا بھی چینے کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو ایسے میں چینے کی ٹیم کی کپتانی کو ایک بار پھر سے سمال رہے ہیں سریش رینا جنہوں نے روحی شرما کی سینہ کے خلاف ٹانس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن یہ فیصلہ کئی نہ کئی میچ کے شروعات سے ہی چینے کی ٹیم کے خلاف جاتا ہوا دکھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ روحی شرما کوئنٹن ڈیکاوک نے ہمیشہ کتنے میدان پر آتے ہی تابر توڑ بلے بازی کرنے شروع کر دی تھی دونوں ہی کھلاڑیوں نے میدان پر آ کر پہلے اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا اور اس کے بعد بڑے شوٹس بھی لگانے شروع کر دیے تھے حالانکہ پھر پاری کے تیسرے اوور کو ڈال رہے دیپک چہر نے اپنے اسی اوور کی چوتھی گیند پر بلے باز ڈیکاوک کو ایک بڑا شوٹ مارنے پر مجبور کرا جس کے بعد گیند ڈیکاوک کے بلے پر لکر کافی اوپر ہوا میں چلی گئے پھر امبتی ریڈ نے ان کا ایک آسان سا کیچ پکڑ کر ان کی پاری کو وہی سماپت کر دیا آپ کو بتاتے کہ اپنی چھوٹی وات توفانی پاری میں ڈیکاوک نو گیندوں کا سامنا کر کے پندرہ رن لگا چکے تھے لیکن دوستو اس کے بعد میدان میں روئی شرما کا ساتھ دینے کے لئے بلے بازی کرنے آئے تھے ایون لوئس جنہوں نے میدان میں آ کر نہ صرف روئی شرما کا ساتھ دیا بلکہ اپنی ٹیم کے لئے ایک بہدی مجبوط پارٹنشپ جھٹائی اور ٹیم کے سکور کو کافی تیس طرح رفتار سے آگے بھی لے گئے حالانکہ پھر میدان میں آگے چل کر ایون لوئس کچھ خاص کمال نہیں کر پا اور ان کی اچھوٹی پاری بتیس رنوں پر اس سماپ تھوکر رہ گئی اس دوران میدان پر بلے بازی کرنے ہیں کرنال پانڈیا بھی اپنی پاری میں کیول ایک ہی رن لگا سکے لیکن روئی شرما کریس کے ایک چھوٹ سے دھواندھر بلے باری کو زاری رکھے ہوئے تھے آپ کو بتا دے کہ روئی شرما اس دوران اپنی پاری میں اٹھالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہو تین چھکے بعد چہ چوکوں کی مدد سے ستا سٹرن لگا چکے تھے جس کے بعد پاری کے ستروے اوور کی دوسری گیند پر روئی شرما بھی ایک بڑا شوٹ مارنے کے چکر میں اپنا کیس سماپ بیٹھے اور ان کی پاری ستا سٹرنوں پر سماپ تھوکر رہ گئی اور اس کے بعد میدان پر ممبئ انڈینز کی ٹیم کے بلے باسی کے مورچے کو سمال رہے تھے ہاردک پانڈیا و کائرن پولارڈ دوستو اس دوران کائرن پولارڈ تو کچھ خاص کمال نہیں کر سکے لیکن آج میدان پر ایک بار پھر سے ہاردک پانڈیا کا اکرام کروپ دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دے کہ آخری اوور کی انتیم دو گیندوں پر دس رن جڑ کر ہاردک پانڈیا نے کائنے کائیں اپنی پاری میں اٹھارا گیندوں کا سامنا کرتے ہوئی تیس رن جڑ دیئے تھے اس دوران انہوں نے ایک چوکا تو ہوئی ایک چھکا بھی جڑا تھا اور اسی کی وجہ سے ممبئ انڈینز کی ٹیم چار وکٹ کے نقصان پر چینے ہی سوپر کنگز کو ایک سو چھپن رنوں کا سمان جنک لکشے بھی دے پائی ایک سمیں پر ممبئ انڈینز کی ٹیم کی شروعات کافی اچھی رہی تھی لیکن پھر چینے کی ٹیم کے گیندبازوں کے آگے ان کی بلے بازی دھیمی پڑ گئی لیکن کہیں نہ کہیں روئی شرما اور ہاردک پانڈیا کی توفانی بلے بازی کی تعریف کرنی ہوئی کیونکہ ان کی وجہ سے ٹیم یہاں تک پہنچ پائی لیکن دوستو روئی شرما اور ہاردک پانڈیا کی اس توفانی پاری کو آپ سبی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو میچ کے ہی شروعاتی دور میں کھلاڑی امبتی ریڈو جو کی اس مقابلے میں وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ گیند باس ہربجن سنگھ تو ان پر جم کر بھڑکنے لگے ساتھ ہی چینی کی ٹیم کے سبی کھلاڑیوں کا گصہ بھی دیکھنے والا تھا صرف اتنا ہی نہیں امبتی ریڈو کی اس مرکتہ کی وجہ سے آپ سب کو میدان میں مہندر سنگھ دھونی کی یاد بھی آگئی دوستو آپ کو بتا دے کہ پاری کے چھٹے اور کو ڈال رہے تھے ہربجن سنگھ اور اس سمیس ٹرائک پر کھڑے تھے بلے باس ایون لویس جس کے بعد اس اوور کی چھٹی گیند ایون لویس کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئی امبتی ریڈو کے ہاتھوں میں لیکن ایک وگٹ کیپر کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود امبتی ریڈو پوری طریقے سے چکننے نہیں تھے جس کے بعد انہوں نے سہسان سے کیچ کو پکڑنے کے بعد کوئی اپیل ہی نہیں کری اور پھر جب یہ ایک اوور ختم ہو گیا اور بڑی سکرین پر دیکھا گیا کہ پچھلے اوور کی آخری گیند تو بلے کا کنارہ لے کر ان کے ہاتھوں میں گئی تھی اور اسی بات کو دیکھتے ہیں کئی نہ کئی ہربجن سنگھ ان پر کافی زیادہ بھڑک گئے ساتھی اشارے کر کر انہیں ڈنگ سے وکٹ کیپنگ کرنے کے لئے بھی کہہ دیا دوستو امبتی ریڈو کیچ کی اپیل تو بات میں کرتے لیکن اس سے پہلے بھی اتنے چکنے ہو کر کھڑے ہی نہیں تھے کہ انہیں بلے کے کنارے لگنے کی بھی آواز آ جائے اور امبتی ریڈو کی اسی مرکتہ پر کئی نہ کئی ہربجن سنگھ کافی زیادہ بھڑک گئے اور میدان میں چینی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو مہیندر سنگھ دھونی کی بھی یاد آگئی ساتھی یہ سنیرہ موقع ملنے کے بعد بلے باس ایون لویس نے آگے چل کر میدان میں کوہرامی مچا کر رکھ دیا تھا جس کے بعد چینی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی ریڈو پر گصہ کرتے ہو دیکھیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے امبتی ریڈو کی اس لاپروہی پر کیا ہربجن سنگھ نے گصہ کر کے صحیح کیا یا پھر غلط اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا